موسیقی 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 ایٹی ایس کی متعدد تیموں نے اتر پردیش کے دار الحکومت لکنوں کے مختلف علاقوں میں چھاپیں مارے دوران ایٹی ایس نے وکاس نگر سے فوٹو کامپی کے دکان پر کام کرنے والے ایک نوجوان سمیت تین افراد کو حراست ملیا ہے ان سے دادہ دھاشتگردی اسکواڈ یعنی ایٹی ایس پی ایف آئی کے خلاف مسلسل کارروائی کر رہی ہے پاکستانی میڈیا ریپورٹرز کے مطابق پاکستان کے صبح خبر پختو خان کے مردان میں حیفتے کی رات عمران خان کی سیاسی جماعت پاکستان تھائی کے ساتھ کے جلسے کے دوران توہینی رسالت کا الزام لگا کر ایک شخص کو پیٹ پیٹ کر ہراک کر دیا سوچل میڈیا پر ایک ویڈیو آئے ہو رہا ہے جس میں مشتہل حجوم ایک شخص کو بڑی طرح پیٹ رہی ہے جس کے نتیجے میں اس شخص کی موت ہو گئی مختلف کھلاریوں نے احتجاج کرنے والے پہلوانوں کے خلاف تشویش کا اظہار کیا لیکن سابق ہندوستانی کپتان اور بی سی سی آئی کے سابق صدر سارو گنگولی نے کہا ہے کہ اس معاملے پر مکمل معلومات کے بغیر بات نہیں کریں گے گنگولی نے امید ظاہر کی کہ یہ معاملہ حل ہو جائے گا کیونکہ پہلوانوں نے متعدد تمگے جیت کرمون کا نام روشن کیا ہے اولمپک میڈلسٹ بجنگ پونیا اور ساکشی ملک اور ایشین اینڈ کومن ویلت گیمز میڈلسٹ ویڈیس خوگار کی قیادت میں پہلوان پچھلے کئی دنوں سے جنتر منتر پر دھرنا دے رہے ہیں وہی خواتین پہلوانوں کو جنسی طور پر حیراسہ کرنے کے الزام میں ریسلنگ فیڈریشن آف انڈیا کے سربڑا پیر بھوشن شنن سنگھ کو گرفتاری کا مطالبہ کر رہے ہیں امریکہ کے ٹیکساس واقع ایلینڈ کے ایک شاپنگ مول میں ہفتے کو ہوئی فائرنگ میں کمسکم نو فراد حلاق اور ساتھ دگر زخمی ہو گئے سی بی ایس نیوز نے ایلینڈ فائرنگ ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے اطلاع دی ہے پاکستان چوتھے ونڈے میں نیوزی لینڈ کو ایک سو دو رن سے شکست دے کر ونڈے کرکٹ میں نمبر ون بن گئی ہے اس میٹ میں پاکستان کے بولرز اور بلے بازوں دونوں ہی نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا ناظرین آج کے خبرناوں میں اتنا ہی مزید خبروں تزدیموں اور تفسیروں کے لیے جوئے رہیے فکر و نظر افیشیل سے فن ملاقات ہوگی شکریہ